آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں سرگودہ میں کوٹ مومن کے علاقے چک آٹھ علیف کے قریب کار بے کابو ہو کر نہر میں جا گری چار افراد سرگودہ سے کلر کا ہار جا رہے تھے اہل علاقہ نے اپنی مددعاف کے تحت کار سوار افراد کو نہر سے نکال لیا سرگودہ میں کار سوار افراد کو طبعی امداد کے لیے ہسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے کوٹ مومن کے علاقے چک آٹھ علیف کے قریب کار بے کابو ہو کر نہر میں جا گری ہے چار افراد سے گودہ سے کلر کا ہار جا رہے تھے اہلِ علاقہ نے اپنی مدداب کے تحت کار سوار افراد کو نہر سے نکالا ہے کار سوار افراد کو طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں تیز رفتاری کے سبب ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کار جو ہے وہ نہر میں جا کری ہے جس کے نتیجے میں جو افراد تھے انہوں نے مقامی لوگوں نے امدادی کاروائیاں شروع کیں اور انہیں اپنی مدداب کے تحت نہر سے باہر نکالا ہے یہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں نہر کے اندر کار اس وقت موجود ہے چار افراد اس کے اندر سوار تھے جو کہ کلر کا ہار جا رہے تھے کہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تمامی افراد کو ابتدائی معلومات کا مطابق باہر نکال لیا گیا ہے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں طبیعی امداد دی جا رہی ہے علیپور میں روحی بنا دکھیاری ماں کی آواز اسسسنٹ کمیشنر علیپور کی متاثرہ خاتون کے گھر آمد ہوئی اے سی نے امدادی پیکج کے ساتھ گھر کی دیوار بنوانے کے حکمات جاری کیے ایم اے نے سردار آمیر طلال گوپانگ کی جانب سے بیس ہزار کا چیک بھی دیا گیا اسے پر مزید تفصیلات سے اپ ڈیٹ کریں گے رانہ امران بتائے گا بلکل جی دو دن قبل ہیڈ پریند کے مقام پر غربت افلاس کے باعث ایک ماہ اپنے آٹھ بچوں سمیتھ خودکشی کرنے کے لئے درائے چناب میں چھلانگ لگا رہی تھی پولیس نے بروقت ان کو بچا لیا جب اسے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میرے گھر میں پانچ روز سے فاکے ہیں گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے بچے بھی لگتے ہیں ان کی بھوک ان کی ہم سے دیکھی نہ گئی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچوں سمیتھ اپنی جان کی بازی دے دوں گی روز روز سے ان بچوں کا جو چیکھنا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا 24 نیوز روحی سیٹی نیوز نیٹورک نے اس حوالے سے خبر نشر کی جس کا نوٹس لیتے ہوئے آج اسیسٹن کمیشنر علی پور مبین احسن وہ یہاں اس خاتون کے گھر پہنچے اللہ الرحمن الرحیم یہ گریب لیڈی جن کے آٹھ بچ بچ سونترہ موزا آگوٹس پر تھانہ سدر کی حدود میں یہ رہتی ہیں تو ان سے میں نے آکے ان سے بات بھی کیا اس کے علاوہ یہاں پہ پچھلے دو دن سے میں مختلف لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں کہ وہ ان کی امداد کیلئے آئیں اس کے علاوہ ہم نے ان کے گھر کے اندر کچھ تھوڑے سے معاملات تھے ان کی باؤنڈری وال کا ایشو ہے اور یہاں پہ کچھ راشن وغیرہ کا ایشو ہے وہ ہم خود بھی کرنے ہیں اور مختلف لوگوں کے طرح بھی ان کو پروائیڈ کرنے ہیں جتنی دیر تک یہ معاملات ان کے حل نہیں ہوتے وہ ہم انشاءاللہ ان کی امداد کرواتے رہیں گے بیت المال میں ان کی جو ہے ہم نے جو ان کا پراسس ہے وہ بھیج دیا ہے انشاءاللہ جو ہے ان کو جو ہے پر منت جو ہے ان کی مالی امداد کی جائے گی فیل وقت جو ہے ان کو راشن اور ان کی دیوار کا جو ہے مسئلہ حال کر دیا گیا میرے خواہ ساتھ وہ خاتون بھی موجود ہے بی بی سے جانتے ہیں بی بی ادھر آجائیں میرے پاس یہاں ساتھ کریوں ماشاءاللہ آج اسیسٹان کمیشنر علی پور نے یہاں پر ویزر کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو مقامی جو ایم این نے ہیں انہوں نے بھی جو ہے آپ کو امدادی پیکج کا جو چیک دیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے جو دوسری انجیوز ہیں دوسرے لوگ ہیں جو صحبے اقتدار لوگ ہیں وہ بھی آپ سے رابطے میں ہیں روحی پر خبر نے شروعی آپ کا مسئلہ حکام کی انتظامیہ کی نوٹس میں لائے گیا کیا کہیں گے آپ سب لوگوں کی مہربانی کہ میرے مسئول مسئول بچوں پر آپ لوگوں نے ترس کیا آپ لوگوں نے میرے بچوں کو کھانے کے لیے سب پوچھ دیا انہوں نے کہا کہ بھی مقامی انتظامیہ کا اور روحی ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں خاندان کی مدد کی گئی ہے بہت شکرہ رانہ عمران آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس حوالے سے ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان کل پورے جوشو خروس سے منایا جائے گا ملتام میں مسلمی نون کی ذریعہ تمام یوم دفاع کے حوالے سے ریلی کا بینکات ہوگا ریلی میں بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان طریق ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان کل پورے جوشو خروس سے سیلیبریٹ کیا جائے گا مسلمی نون کے ذریعہ تمام یوم دفاع کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ہے ریلی میں بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان شریک ہیں جنہوں نے پاکستانی پرچم اور دیگر پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے ہیں جن پر پاکستانی افواج زندہ بات کے نارے درج ہیں بات کریں گے جنید انور ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید کہیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا کتنے پرازم ہیں ملکی دفاع کے لیے ملک بھر کی طرح ملتان کے اندر بھی کل چھ ستمبر پورے جو شخ روش سے مرائے جائے گا بلکہ ابھی سے مرائے جانے کا آغاز ہو گیا مسلم لیگ نون کے رینما عثمان خان بابر کی زیر قیادت لیگی کارکنوں کی جانب سے ریلی بھی نکالی گئی اور ساتھ ساتھ شمع روشن کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے پارٹی رینما بھی ہمارے سب موجود ہیں اسے بات بھی کریں گے کیا دیکھتے ہیں جی چھ ستمبر کے حوالے سے کیا کہیں گے جی بلکہ جو بھئی ہم یہاں پہ اپنی پاک افہاج اور چھ ستمبر ہمارے لیے بہت عظیم دن ہے ہمارے لیے اور ہم یہاں پہ اپنی پاک افہاج کو سلام پیش کرنے کے لیے ان شہدہ کی دعا کے لیے اور یہ چھ ستمبر کا دن ہے یہ ہندوستان نے ہمارے دشمن نے چھ ستمبر کو ہمارے اپنے نپاک ازائم اور شیطانی ازائم کے لیے ہمارے پہ حملہ کیا اور وہ نکام ہوا بری طرح سے ہماری پاک فوج نے اس کو نکام کیا ہمیں اپنے جوانوں پہ اپنی پاک فوج پہ فخر ہے اور آگے بھی کبھی بھی دشمن نے کبھی بھی پاکستان کی طرف میلی آنگ سے دیکھا تو یہ پوری کی پوری 21 کروڑ عوام یہ پاک فوج کے سپائی ہیں اور یہ دشمن کا ہماری پاک فوج اور پولیس کے شہدہ بھی ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لئے اتنے ہی ہمارے قابل قدر ہیں جتنے پاک فوج کے شہدہ ہیں سب نے پاکستان کے لئے خون دیا سب نے پاکستان کے لئے خون دیا اور جو خاص صور پر یوم دفاع کے حوالے سے عظم بھی کہ جارے ہیں کیا کہیں گے جی چھے ستمبر کس طرح شہدہ کو خراجی تحصیل پیش کریں گے جی بالکل جس طرح سے عثمان خان بابر صاحب نے کہا ہے وہی آواز ہم سب کی ہے اور انشاءاللہ ہم پاک فوج اور اپنی پولیس کے شانہ با شانہ گھڑے ہیں جس ٹائم ان کو ہماری قربانی کی ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ کاندے کے ساتھ کاندہ ملا کر گھڑے ہوں گے اور یہ جو ہمارا دشمن ملک بہارت ہے انشاءاللہ یہ میلی آنکھ سے جس ٹائم بھی ہمارے طرف دیکھے گا اور ہم اس کی آنکھیں نوچ لیں گے پاکستان زندہ بار آپ کیا کہیں گے جی یوم دفاع ہے چھ ستمبر کے والے سے انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے کریں گے چھ ستمبر کو بھرپور طریقے سے مرائے جائے گا کیا کہیں گے چھ ستمبر یوم دفاع ہے کس طرح اپنا جو شخ روز جو ہے وہ روز پر ہے دیکھیں جی چھ سبتمبر پاکستان کی تاریخ کا جو ہے نا جی سب سے سنہری حروف میں لکھا جائے گا اس دوران جو ہے نا جی اپنا بھارت نے جو حملہ کیا تھا نا پاکستان پر اور پاکستان فوج نے جب ان پر دوبارہ حملہ کیا تو وہ پسپا ہوا ہے اور یہ تاریخ میں لکھا گیا اور اس لئے ہم چھ ستمبر مراتے ہیں اور انشاءاللہ جب بھی بھارت اس طرح کی حرکت کرے گا تو یہ چھ ستمبر پھر لوٹ کرے گا اور اسی طرح جو ہے نا جہاں بھارت کو مو توڑ جواب دیتے رہیں گے چھ ستمبر یوم دفاع بھرپور طریقے سے مرائے جانے کا عظم بھی اور خاص طور پر دشمن کو بھی اس روز کے حوال سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو دوبارہ اس کو مو توڑ جواب دیا جائے گا میلی آنکھ سے دیکھا تو مو توڑ جواب دیا جائے گا جنید انور آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کچھ بانت کریں گے تغیانی کی دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ میاوالی کے نواحی علاقے کچھا یارو خیل میں سلابی پانی روڑ کے قریب پہنچ گیا میاوالی کے نواحی علاقے کچھا وطہ خیل میں سلابی پانی روڑ کے قریب پہنچ گیا ہے مکینوں نے بتایا کہ کچھا وطہ خیل میں پچیس سو کنال زرائی رکبہ زیر آب آ چکا ہے دریائے سندھ کے پانی میں مزید اضافہ ہونے سے پانی گھروں میں پہنچ جائے گا شہریوں نے انتظامیہ سے پانی کا رخ موڑنے کی انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ لوگوں کا جانی اور مالے نقصان نہ ہو دوسری جانب ڈسٹرک انتظامیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کاروائیاں جاری رکھے ہوئے دوسری جانب آپ کو بتائیں دریاء چناب اور سندھ میں تغیانی کے باعث زمیندارہ بند ٹوٹ گیا ہے لیاقتپور میں موزہ بانہ رویا کے قریب حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا وسیع رقبے پر کھڑی فصلے زریاب آ گئی ہیں لیاقتپور میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی انتظامات کرنے میں مصروف ہیں سلابی پانی عبادی کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا ہے یہ مناظرہ ملاحظہ کٹ سکتے ہیں دریاء چناب اور سندھ میں تغیانی کے باعث زمیندارہ بند ٹوٹ گیا موزہ بانہ رویا کے قریب حفاظتی بند ٹوٹا ہے وسیع رقبے پر کھڑی فصلے زریاب آ گئی ہیں یہ مناظرہ ملاحظہ کٹ سکتے ہیں مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی انتظامات میں مصروف ہیں اور سلابی پانی قریبی عبادی کی جانب بڑھتا دکھائی دے رہا ہے ہزاروں اکر پر کھڑی فصلے زریاب آ گئی ہیں شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اس وقت امدادی کاروائیوں میں مصروف ہے اور بند باننے کی کوشش کی جاری ہی ہے زمیندارہ بند ہے جو کہ ٹوٹ گیا ہے دریاء چناب اور سندھ میں تغیانی کے باعث یہ بند ٹوٹا ہے موزہ بانہ رویا کے قریب حفاظتی بند ٹوٹا ہے جس کے نتیجے میں وسیر اکمے پر کھڑی فصلے زریاب آ گئے ہیں سنیہ نائب صدر محمد ندیم نے سبائی وزیر انصر مجید کو تعدادی برادری کے مسائل سے اگاہ کیا آئی آپ کو دکھا دیں ہری کے بھی میں نے پورا پریزنٹ کیا اللہ کا شکر ہے کہ کافی بہتر طریقے سے کیونکہ اپوزیشن کا جو بیسک کام ہوتا ہے وہ رہنمائی کرنا ہوتا ہے اپوزیشن کا کام تنقید نہیں ہوتا تو اچھی بہت اچھے طریقے سے کل کا اسمبلی کا جلاس بھی گزرا ہے میں سب سے پہلے آوں گا ہمارے سینئر ویس پریزنٹ نے جو باتیں کی ہیں چیمبرز کے حوالے سے اس کی اوپر کہ سب سے پہلے انہوں نے بات کی یہ ساری باتیں پھر کلب ہو جائیں گی آپ کو سارا اس میں میکنزم سمجھ آ جائے گا کہ آر فائیو کارڈ جو ہے وہ لیور کے پاس نہیں ہے آر فائیو کارڈ لیور کو ملنا چاہیے آ جاتے ہی میں نے پہلی میٹنگ دو سال میں لی ہے میں نے ضرور اپنے جو ڈپارٹمنٹ کے ہمارے کمیشنر ہیں سیکرٹری ہے یا دونوں آفیسر بیٹھے ہیں ان دونوں کو میں نے نہیں لگوایا اور ایک ہی بات کی سیکرٹری کمیشنر کے کس فرگودہ میں آپ اچھا بند آ دیں میں کسی قسم کی انفلنس نہیں چاہتا کوئی سفارش نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ میرے کہنے پہ کوئی لگے اور وہ آگے سے لوگوں کے کام نہ کرے یا خدا نہ خاصتہ دوسرے معاملات ہوں تو انہوں نے اپنی طرف سے اچھی آفیسرز دیئے جن کی کوئی ایسی کمپنینڈ میرے پاس ریٹن نہیں آئیں لیکن ایک اوورال پورے پنجاب میں ایک محکمانہ طور پر یہ ایشوز چلتے آ رہے ہیں تو ان ایشوز کو ہم آہستہ آہستہ حل کرتے جا رہے ہیں جس میں آر فائیب کارڈ کا جو ایشو تھا تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا جو یقین ہے وہ ایک چیز کی اوپر ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پر نہیں کرپشن ختم کر سکتے ایک ہی اس کا حل ہے کہ اپنے محکمے میں ایسی آسانیاں پیدا کریں محکموں آج جتنے بھی یہاں پر بزنسمنٹ بیٹے ہیں میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہنڈرڈ کے ہنڈرڈ پرشن کے پاس پورا کمپیٹر ہوگا کمپیٹر ان کے پاس ہوں گے ان کے آگے اکاؤنٹس ہوں گے تھرو کیمراز لے گئے ہوں گے تو وہ آٹومیٹ اپنے بزنس کو لے کے چل رہے ہوں گے اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں حکومتی ادارے کہ جو لوگوں کو یہ چیز مہیا کرتے ہیں اور وہ ہی مینویل کے اوپر چل رہے ہیں ہماری کرپشن کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ جو بھی ایک آفیسر آتا ہے نئے آفیسر آتا ہے وہ پی پی ایسی کا ٹیسٹ ہو سی ایسی کا ٹیسٹ ہو اور بڑے عالی امتحان سے گزر کے آتا ہے اس کسی امتحان میں یا کسی بھی والدین کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ میں نے اپنے بچے کو کرپشن کی پڑھائی کر آکے ان جگہوں کے اوپر بٹھانا ہوتا ہے لیکن وہ جب آکے بیٹھتے ہیں ان جگہوں میں پرانے کلچر کے ساتھ وہ پھر خود بخود ہی اسی رنگ میں رل جاتے ہیں یہ ان کا قصور نہیں ہوتا اس سسٹم کا ہی قصور ہے تو ایک چیز کو آکے پکڑا کہ ہم آٹومیٹ کریں اپنے میک میں کو اور دن رات کر رہے ہیں اور اس کے اندر ابھی بہت لمبا ہو جائے گا کہ اس کے اندر ہم نے کتنی تقریباً سات عرب کے قریب ہماری کنٹیویشن ٹوٹل پندرہ عرب کا ہمارا بجٹ تھا تو سات عرب کے قریب ہماری کنٹیویشن جو ہے وہ پنجاب سے آن لائن آئی ہے ریسٹریشن اس کی جو ہے وہ آن لائن ریسٹریشن ہو رہی ہے فری ریسٹریشن ہم نے اس کا عمل کیا ہے ہمارا جو ہسپٹل منیمنٹ پرفارمنس سسٹم ہے وہ لانچ ہو چکا ہے اس کی اناؤگریشن ہم اکتوبر میں کرنے جا رہے ہیں اس میں اگر کوئی غلطی ہیں تو اس کو نکال رہے ہیں کہ جتنے ہمارے پنجاب میں آسپٹلز ہوں گے ان کی ایم ایس ایس کی ہاسپٹلز کی ڈاکٹرز کی پرفارمنس جو ہے وہ ون کلک کے اوپر سی ایم لیول تک ان کے پاس اویلیبل ہوگی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس ہمارے آفیسز ہیں کوئی بھی آفیسز آنے والے وقت میں کسی سفاری سے ٹرانسفر جو ہے وہ نہیں کروا سکے گا اس کی پوری پرفارمنس سامنے ہمارے آئے گی تو پرفارمنس آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور شہر میں میپ کو بلا تاتل بجلی کی فراہمی کرنے میں ناکام مونسون سیزن کے آغاز سے بجلی ترسیل سسٹم میں خرابیاں سامنے آنے لگی ہیں شہر بھر میں گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بند کیا ریپورٹ کریں گے تیب سیف بہاولپور میں رات سے بجلی غائب رہی بجلی کی بندش کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شہریوں کا کہنا تھا کہ مونسون سیزن شروع ہونے کے بعد بجلی کا معاملہ خراب سے خرابتر ہو رہا ہے جب کام کا ٹیم ہوتا ہے اس میں لیٹ چلی آتی ہے ابھی تک ہم نے نایا بھی نہیں ہے کپڑی بھی نہیں پہنے ہم نے کام پہ جانا تھا وہ بھی نہیں گیا ابھی تک میپ کو انتظامیاں بجلی کی بلا تاتل فراہمی کرنے میں ناکام ہے گھنٹوں بجلی بند رہنا ممول بن گیا ہے صبح سے لائٹ نہیں ہے میپ کو کی جانب سے نو گنٹوں کے بعد بجلی بحال کی گئی جس پر شہریوں نے سک کا سانس دیا ایکسین خواجہ نیاز کا کہنا تھا کہ نور محل فیڈر میں فنی خرابی کے باعث بجلی کی بندیش تھی جسے دور کر دیا گیا ہے کیمرمین فراہمید کے ساتھ طیب سیف بھاولپور لیا کی تحصیل چوبارہ میں بارشوں کے باعث گرنے والے گھروں کی تعداد سانسوں تک پہنچ گئی تحصیل چوبارہ میں بارش کے باعث ہر طرف تباہی مچ گئی لیا کی تحصیل چوبارہ میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی چوبارہ کے مختلف علاقوں میں اب تک انتظامیہ کے مطابق سات سو سے زائد کچھے گھر گرنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں گھر گرنے کے باعث مکین کھلے آسمان تلے بیوی بچوں کے ہمراہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ظلہ انتظامیہ نے سربے کا آغاز کر دیا ہے جبکہ ایم پی اے لالا تاہیر رنداوہ کا کہنا تھا کہ متاثرین کی ہر قسم کی امداد کی جائے دی یہ مکان گرے ہیں ان کے لیے ہم نے ڈیزاسٹر سے ان کو سمان کچھ کچھ ٹینٹس دے رہے ہیں انشاءاللہ انتظام ہمارے ایسی صاحب موجود ہیں لسٹیں بن رہی ہیں اب بھی مکمل ہو جائیں گے تقریباً سات اٹھ سو کے قریب ہیں تو انشاءاللہ ایسیسٹر کمیشنر چوبارہ سلمان نے بتایا کہ اب تک سات سو لوگوں کے گھر گرنے کی تصدیق ہو چکی ہے اور سربے کا عمل بھی جاری ہے متاثرین کو جل ٹینٹ اور راشن دیا جائے گا سات سو کا فیگر ہے کچھے مکانات تھے جن کو نقصانات ہوئے ہیں تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ویدن ڈی آر ٹو ڈیز ہم ان تک جو ہمارے پاس سپلائی آئی ہے راشنز آئے ہیں ہمارے پاس جتنا بھی پی ڈی آئی میں کی طرف سے سمانہ ہے انشاءاللہ منڈے تک ہم ان کو سپلائی شروع کروا دیں گے بارشیوں کے باعث چوبارہ میں ہونے والی تباہی میں مختات اندازے کے مطابق پندرہ سو سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے جس پر حکومت سمیت مخیر اداروں کو متاثرین کی امداد کے لیے بڑھ چرکر کام کرنا ہوگا کیمرہ ٹیم کے حمدہ دوسرے جانب آپ کو بتائیں کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود شہر کی صفائی مثالی بنانے کے لیے پرعظم ہے کمیشنر کی زیر صدارت ملتان ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کا اجلاس ہوا ہے ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کو افرادی قوت اور مشننی کی کمی پوری کرنے کے احکامات جاری کر دیا کہے ریپورٹ کر رہے ہیں گوہر رحمہ شہر اولیہ میں اب ہوں گے صفائی کے مثالی انتظامات کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود نے ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کو افرادی قوت پوری کرنے بارے احکامات جاری کر دیئے ہیں کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے سی ای او نے کارکردگی بارے بریفنگ دی کمیشنر نے ایدو لازہ پر بہتین کارکردگی دکھانے پر ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کی تعریف کی کمیشنر جاوید اکٹر محمود کا کہنا تھا کہ نئی مشینری کی خریداری میں پیپرا رولز پر سکتی سے عمل درامت کیا جائے کسی قسم کی کوتاہی اور مالی بے ذابط کی برداشت نہیں کی جائے گی کمیشنر کا کہنا تھا کہ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کو تمام وسائل کے حل بارے مکمل معاملت فرام کی جائے گی کامرومین ارشد گجر کے ساتھ گوھر رحمان ملتان چیر پرسنز سوسائیٹی فر سپیشل پرسنز اور دیگر خصوصی افراد کی کمیشنر ملتان سے ملاقات زاہدہ حمید اور خصوصی افراد نے کمیشنر کو ملتان تائناتی پر پھول پیش کیے حکومت پنجاب کے دائیات پر خصوصی افراد کے معلوم دات کی جا رہی ہے ملتان میں دیگر سہولیات کے لیے کمیشنر کا مزید کہنا تھا کہ ملتان میں دیگر سہولیات کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں ملتان میں دیگر سہولیات کے لیے فور اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے ڈینگی کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ رحیمیہ خان ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد کی زیر صدارت انصداد دینگی کا جائزہ اجلاس ہوا ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد کا کہنا تھا کہ ہمارا ظلہ ڈینگی فری ہے اداروں کی محنت اور عوامی تعاون سے اس حیثیت کو برقرار رکھیں گے شہریں ڈینگی کے خاتمے کے لیے حفاظت اقدامات پر اول درامت کر رہے ہیں رحیمیہ خان میں ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد کی زیر صدارت انصداد دینگی کا اجلاس ہوا ہے ہمارا ظلہ ڈینگی فری ہے آپ کو بتاتے چلیں اداروں کی محنت اور عوامی تعاون سے اس حیثیت کو برقرار رکھیں گے ڈیسی علی شہزاد کا بتانا ہے انہوں نے کہا کہ شہریر دینگی کے خاتمے کے لیے حفاظت اقدامات پر عمل درامت کریں ملتان میں سیکٹری ہاؤزنگ لیاقت علی چٹھا کا پی ایچ ای آفیس کا دورہ ڈیریکٹر جنرل پی ایچ ای آئی ڈیریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانسٹ بریفنگ دی پی ایچ ای پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ کے تحت چوکوں کو خوبصورت بنائیں پارکوں کو مربوط حکمت عملی کے تحت بہتر گیا جائے جبکہ سیکٹری ہاؤزنگ کا کہنا تھا کہ پارکوں میں کینٹینز کی نیلامی کو بھی یقینی بنایا جائے گا ڈی جی پی ایچ ای نے کہا کہ بھرپور انداز سے بڑے سائدار درک بھی لگائے جا رہے ہیں پی ایچ ای سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں سیکٹری ہاؤزنگ لیاقت علی چٹھا نے پی ایچ ای آفیس کا وزٹ کیا ڈی جی پی ایچ ای ڈیریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانس نے وریفنگ تھی پی ایچ ای پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ کے تحت چوکوں کو مزید خوبصورت بنائے گا پارکس کو مربوط حکمت عملی کے تحت بہتر کیا جائے خبر شامل کریں گے میپ کو سے ملتان میں چیف ایگزیکٹیو میپ کو انجینئر محسن رضا خان نے میہ چنو کا دورہ کیا ہے میہ چنو گریڈ سٹیشن میں نئے پاور ٹرانس فارمرز کی تنصیب کا فیصلہ کیا گیا سارفین کو بجلی کی فراہمی میں بہتری آئے کی چیف ایگزیکٹیو میپ کو محسن کا ایسا بتانا ہے انہوں نے کہا کہ ملازمین بجلی چوری کے خلاب بھرپور کارروائی کریں محسن رضا کا کہنا ہے کہ ملازمین بجلی چوروں کے خلاب بھرپور کارروائی کریں پاور ٹرانس فارمرز کی تنصیب کا فیصلہ بھی کیا گیا چیف ایگزیکٹیو میپ کو کا مزید کہنا تھا کہ سارفین کو بجلی کی فراہمی میں بہتری آئے کی دوسرے جانب آپ کو بتائیں کہ ڈی جی پی ایچے ملتان ڈاکٹر ملک عابد محمود نے ڈوگر پارک کا دورہ کیا پارک میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا پی ایچے ملتان کی جانب سے شہر کے مختلی پارکوں کے ٹھیکے کے بعد کام شروع کر دیا گیا ہے جن میں گلگش کالونی کا دھوبی گارڈ پارک اور سلاودین پارک شامل ہیں دھوبی گارڈ پارک کی بانڈری وال کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ اسی لاکھ روپے میں سلاودین ڈوگر پارک کا تیہ ہونے والے ٹھیکے کے تحت پارک کا کام بھی شروع ہو گیا ہے بارڈر پارک کا نام یہ ایسا ہے کہ اس میں وہ تمام چیزیں وہ تمام فیسیلٹیز جو ایک پارک میں آئیڈیلیزیم ہونے چاہیے وہ یہاں پہ ہوں گی تو اس میں ٹائلٹس ہیں بینچز ہیں لائٹنگ کا بندوبست پراپر ہونا چاہیے جاگنگ ٹریک ٹھیک ہونا چاہیے اور اسپیشلی لینڈسکیپ جو ہے اس کو پراپر طریقے سے اور اس کی جو اسی عید سے لے کے چلا جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس میں ہوں گی انچہ اللہ ڈی جی پی ایچے نے سلاودین ڈوگر پارک کا دورہ کیا ان کا کہنا تھا کہ سلاودین ڈوگر پارک مرڈل پارک بننے جا رہا ہے شہر کے تمام پارکوں میں عوام کے لیے سولیات کو بہتر بنا رہے ہیں دھوگی گارڈ پارک اور سلاودین ڈوگر پارک کا کام آہندہ چند ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا کیمرو میں رانہ بلال کے ساتھ علی ریاض ملتان طلبہ کمر کے اس لئے ملتان میں میٹرک انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج سننے کو ہو جائیں تیار تعلیمی بورٹس کی جانب سے میٹرک انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج کا اعلان چودہ ستمبر کو ہوگا میٹرک انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج چودہ ستمبر کو صبح دس بجے جاری ہوں گے جبکہ انٹرمیڈیٹ امتحانات کا اعلان ستنہ ستمبر کو جاری کیا جائے گا طلبہ اور طالبات کے لیے بڑی خبر ہے میٹرک اور انٹر امتحانات کے نتائج سننے کو تیار ہو جائیں تعلیمی بورڈز کی جانب سے میٹرک امتحانات کے نتائج کا اعلان چودہ ستمبر جبکہ انٹر امتحانات کا جو اعلان ہے وہ ستنہ ستمبر کو ہوگا انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا اعلان ستنہ ستمبر کو کیا جائے گا جبکہ میٹرک امتحانات کے نتائج چودہ ستمبر کو سب دس بجے جاری کی جائیں گے تعلیمی بورٹس کے جانب سے میٹرک امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا چودہ ستمبر کو اعلان کیا جائے گا میٹرک امتحانات کے نتائج چودہ ستمبر کو سبح دس بجے جاری ہوں گے ملتان میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا اعلان سترہ ستمبر کو جاری کیا جائے گا اس بولٹن سے فل وقت اتنا ہے